ہم لوگ عشور کو دھنیواتے ہیں آج کے اس دن کے لیے پنے سبتہ میں ہم ہیں اور پربو کے دکھ بوک پر ہم لوگ مننچنتن کر رہے ہیں آج وشیش روپ سے ہم پربو کے وشواس گھات پر مننچنتن کریں گے کہ کیسے پربو کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا اور سب ششے جو ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ کون ہے وہ جو پربو ییسو کو پکڑوائے گا ہم بھی اپنے جیون پر وچار کریں کہ کیا ہم بھی تو اپنے گناہوں سے اپنے پاپوں سے پربو کو پکڑواتے تو نہیں ہیں یا پھر ہم لوگ پربو کا وشواس گھات تو نہیں کرتے ہیں ہم لوگ موز سے کچھ اور بولتے اور ہمارے کام کچھ اور ہوتے ہیں یہ وچار کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی جیسے ششیوں میں سے ایک پربو کو پکڑواتا ہے اور دوسرا اس کا ترسکار کرتا ہے ہم بھی اپنے کاموں کی قارن کئی بار پربو کا ترسکار کر دیتے ہیں اور پربو کو پکڑوا دیتے ہیں اس پر ہم لوگ مننچنتن کریں اور پربو سے کہیں کہ مجھے آشش دیں مجھے سہارا دیں تاکہ میں کبھی بھی پربو کو پکڑواؤں نہیں لیکن پربو کے ساتھ ساتھ چلوں اس کے دکھوں میں سہباغی ہو جاؤں اور پربو کی کرپا کا انبھاو کروں سہارا مجھ کو چاہیے سہارا دیں مجھے خدا سہارا مجھے کو چاہیے سہارا دیں مجھے خدا مجھے سنبال میں گرا سہارا مجھے کو چاہیے سہارا دیں مجھے خدا کٹھن ہے یہ راستے ہر ایک موڑ پر خطر اندیر سائیوں کو ہٹا دکھا دیں مجھے کو اب سہر سہارا مجھے کو چاہیے سہارا دیں مجھے خدا کٹھن راستوں پر میں اکھیلہ چلنا پاؤں گا اگر جو چال چل بھی دوں فسک گر میں جاؤں گا سہارا مجھے کو چاہیے سہارا دیں مجھے خدا یہ بوجھ جو گناہوں کا میں لے کے آج چل رہا اتارے گا اگر کوئی وہ تو ہی تو ہے میں خدا سہارا مجھے کو چاہیے سہارا دیں مجھے خدا سہارا مجھے کو چاہیے سہارا دیں مجھے خدا بھائی اور بہنوں آئے ہم لوگ سنت یوہن کے سسماچار سے آج کا پاٹ سنیں گے تیرا ادھیائی میں ہم پڑھتے ہیں ییسو اپنے ششیوں کے ساتھ بھوجن کرتے سمی ویاکل ہو اٹھے اور بولے میں تم لوگوں سے کہے دیتا ہوں تم میں سے ہی ایک مجھے پکڑوا دے گا ششی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کس کے وشے میں کہہ رہے ہیں ییسو کا ایک ششی جسے وہ پیار کرتے تھے ان کی چھاتی کے سامنے لیٹا ہوا تھا سیمون پیترس نے اس سے اشارے سے یہ کہا پوچھو تو وہ کس کے وشے میں کہہ رہے ہیں اس لیے وہ ییسو کی چھاتی پر جھک کر ان سے بولا پربو وہ کون ہے ییسو نے اتر دیا میں جسے روٹی کا ٹکڑا تھالی میں ڈبوک کر دوں گا وہی ہے اور انہوں نے روٹی ڈبوک کر سیمون کے پھتر یودس اسکیریوتی کو دی یودس نے اسے لے لیا اور شیطان اس میں گس گیا تب ییسو نے اس سے کہا تمہیں جو کرنا ہے وہ جلد کرو بھوجن کرنے والوں میں سے کوئی نہیں سمجھ پایا کہ ییسو نے اس سے یہ کیوں کہا یودس کے پاس تھیلی تھی اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ییسو نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں پرو کے لیے جو کچھ چاہیے وہ خرید لینا اتھوہ گریبوں کو کچھ دان دینا ٹکڑا لے کر یودس ترنت باہر چلا گیا اس سمیں رات ہو چلی تھی پریبائیو تو تھا بہنو کچھ دن پہلے میں نے ایک گھٹنا پڑی آج کل پنجاب میں اور پہلے بھی بہت پرچلن ہے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں دوسرے دیشوں میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں رہنا چاہتے ہیں وہاں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی دیش ہو بہت سے لوگ باہر جاتے ہیں تو ایسا ہی ایک پریوار تھا اور اس میں ایک لڑکا تھا جو امریکہ چلا جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے اس کی پتنی وہاں پر ہے اور اس کی کیول ماں یہاں پر رہتی ہے بھارت میں اور ایک دن اس کا خط آیا بہت لمبا خط آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ماں میں گھر آنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی امریکہ آ کر ہمارے ساتھ رہ جاؤ تو ماں کو بہت خوشی تھی لیکن دکھ بھی تھا خوشی یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہے گی لیکن دکھ یہ تھا کہ جو ان کے پوروجوں کا گھر تھا اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اپنے گام کو چھوڑ کر جانا پڑے گا تو ایک دن بیٹا آ گیا اور اس نے سب تیاری کر لی اور ماں سے بولا کہ جب ہم لوگ امریکہ ہی صدا کے لیے جا رہے ہیں تو اس گھر کو ابھی کیا کرنا ہے اس کو بیچ دینا چاہیے اور ماں کو بہت دکھ لگا کہ کیسے بیچے یہ تو ہمارے پوروجوں کا گھر ہے لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ جب ماں یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر اس گھر کو رکھ کر کیا کرنا ہے ہم میں سے کوئی بھی در نہیں رہے گا آپ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں تو ایسے ہی کرتے کرتے ماں نے وہ گھر جو تھا وہ بیچ دیا اور ایک دن آ گیا جب انہیں امریکہ کے لیے جانا تھا تو ایسے ہی ائرپورٹ پر پہنچ گئے اور سب پیسہ جو تھا بیٹے نے اپنے پاس رکھ لیا اور جب ائرپورٹ پر آئے تو بیٹے نے کہا ماں کو کہ یہاں آپ بیٹھیں آپ روکے میں ٹکٹ کا انتجام کر کے آتا ہوں پربند کر کے آتا ہوں ماں کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ایک ٹکٹوں کا کیسے پربند ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جو ایک بار اندر چلے جاتے ہیں وہ واپس باہر نہیں آ سکتے ہیں تو ایسے ہی ماں باہر کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹا اندر چلا جاتا ہے اور ایک گھنٹہ ہوتا ہے دو گھنٹے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں لیکن ماں بار بار اس درواجے کی اور دیکھتی ہے جب کافی سمجھ ہو گیا تو وہاں کا جو جو گیٹ کی پر تھا اس نے پوچھا کہ آپ کس کا انتجار کر رہے ہیں آپ بار بار جو ہے اس گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی آنے والا ہے تو پھر اس نے بتایا کہ نہیں کوئی آنے والا تو نہیں ہے لیکن میرا بیٹا اندر گیا ہے وہ ٹکٹوں کا انتجام کرنے گیا ہے پربند کرنے گیا ہے لیکن ابھی تک کلاؤٹ کر نہیں آیا ہے اور مجھے بھی اس نے ساتھ لے کر جانا ہے تو یہ جو گھٹنا ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور اس گیٹ کی پر نے جو جا کر چک کیا کہ کہا جانا تھا جو اس نے جگہ امریکہ کی جو فلائٹ تھی تو اس نے آ کر بتایا کہ ماتا جی جو امریکہ کی فلائٹ ہے وہ تو بہت پہلے چلی گئی ہے تو تو جو ہے اس ماں کو دھکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے سب کچھ جو ہے بیٹا لے کر چلا جاتا ہے اور ماں جو ہے وہاں پر اکھیلی ابھی کہا جائے گھر بھی جو ہے وہ بھی بیچ دیا ہے تو پھر ماں جو ہے چلتی ہے دیرے دیرے اسی مکان کی طرف اسی گھر کی طرف اور وہاں پر دیکھتی ہے کہ وہ گھر تو کسی اور کا ہو گیا تو پھر بھی جو مکان مالک تھا وہ تھوڑا دیالو تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ تھوڑے سمیں کے لیے یہاں ٹھہر جائیں کوئی دکت نہیں ابھی کچھ سمیں ہو گیا تو بجرگ بھی تھی تو پھر ایک دن مکان مالک نے کہا کہ ابھی آپ بجرگ ہو رہے ہیں کوئی اور رشتے دار ہے کوئی اور جانتا ہے آپ کو تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں تو ماں نے جو اتر دیا وہ یہ تھا کہ میں کہیں بھی جا کر رہ سکتی ہوں کہیں اور بھی جا کر رہ سکتی ہوں تو لیکن جو میرا بیٹا ہے مان لیجیے کبھی آئے گا تو پھر اس کا سواگت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا یہی بات ہماری پربو ییسو کے ساتھ ہے پربو نے ہمیں پیار کیا پربو نے ہمیں سنبھالا ہماری رکشہ کی لیکن نینی ششیوں کو جن کو پربو نے سویم چنا انہی میں سے ایک جو ہے پربو کو پکڑوا رہے ہیں انہی میں سے ایک پربو کے پریم کو بلا دیا پربو جو مکتی ہمارے لیے لے کر آئے اس کو بلا دیا پربو کی شکشہ کو بلا دیا پربو کے ہر اس پہلوں کو بلا دیا جو انہوں نے پربو ییسو کے ساتھ بتائے ہیں جو پرشن سائے نے پربو ییسو کے ششے ہونے کی ملے اور ان میں سے ایک نے جو ہے وہ پورا سب کچھ مٹی میں ملا دیا تو کتنا پیار پربو ہم سے کرتے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں سنتیون کے سو سمچار میں تین ادھیائے سولہ اور سترہ واقعے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایشور نے سنسار کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ انہوں نے اپنا اکلوتا پتر ارپیت کر دیا کہ جو بھی اس پر وشواس کرے وہ دوشی نہ ٹھہرائے جائے لیکن وہ مکتی پرابت کرے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے پاپوں کے کارن اپنے گناہوں کے کارن اپنی گلتیوں کے کارن اپنے گمنڈ کے کارن اپنے سوارتھتا کے کارن پربو کو پکڑوا رہے ہیں پربو کو پکڑوا رہے ہیں ہم بھول گے کہ پربو ہمیں گلامی کی داستہ سے نکال کر لیا ہم بھول گے کہ پربو ہمیں ہمارے پاپوں سے مکت کرتے ہیں ہم بھول گے کہ پربو ہمیں سنبھالتے ہیں ہم بھول گے جو پربو کہتے ہیں کہ بلے ہی ایک ماں دودھ موہا بچہ بلا دے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بولاؤں گا ہم بھول گے کہ جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تمہارے نام لکھے ہیں ہم بھول گے ہیں ہم بھول گے یہ سب باتیں ہم بھول گئے ہمیں یاد کرنا چاہئے پربو کا پریم ہمارے پرتی کتنا پار ہے پربو کا پریم ہمارے پرتی کتنا مٹھ ہے کتنا اٹھل ہے ہم بار بار آج کل جو سن رہے ہیں ان جو روجوں کے دنوں میں اپواس کے دنوں میں چالیسہ کال میں کہ پربو کا پریم ہمارے لئے پار ہے پربو یسوی سنسار میں صرف پریم کرنے کے لئے آئے پیار کرنے کے لئے آئے ہمیں مقت کرنے کے لئے آئے اور ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اس ماں نے کتنا پیار کیا اپنے بیٹے کو اس ماں نے کتنا اس کو بڑا کیا اس کو شاید پڑھایا لکھایا شاید کافی جمین پہلے بھی بیچ کر اس کو باہر بیجا لیکن وہی بیٹا جو ہے وشواسگات کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ اور یہاں پر ششیوں کو چنتے ہیں پربو اور ششیوں میں سے ایک جو ہے پربو کا وشواسگات کرتا ہے اس کو بیچ دیتا ہے تیس سکھوں میں اس کو بیچ دیتا ہے تو اس لئے ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم بھی پیسے کے لالچ میں شریر کے لالچ میں یا پھر جو بھی اور آنکھوں کی لالسہ ہے اس کے لالچ میں یا گمنڈ میں پربو کو بیچ تو نہیں رہے ہیں تو آئیے آج ہم سنکلپ لیں کہ ہم پربو کے ساتھ ساتھ چلیں گے دکھ میں سکھ میں پربو پر پون بروسہ رکھیں گے اور پربو کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہاں پربو تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتے ہیں لیکن ہم بھی سنکلپ لیں کہ ہم پربو کا ہاتھ پکڑے رہیں گے اسی میں جیون ہے اسی میں مکتی ہے پتہ اور پتر اور پویتر آتما کے نام پر آمین موسیقی